اللہ واللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوظ بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ لاصحاب کریا حبیب الللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحاب کریا نور اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان جس نے مجھ پر ہر دن اور ہر رات میرے ساتھ محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پڑا اللہ عز و جل کے ذمہ حق ہے کہ اللہ تعالی اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم فیدان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ نیسا کی آیت نمبر چوبیسے درس قرآن سنیں گے اللہ عز و جل انشاءت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصلات من النساء الا ما ملکت ایمانكم کتاب اللہ علیكم واحل لکم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَابَئِتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو نہ کہ زنا کرنے کے لیے تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے سورہ نساء کی گزشتہ آیات کے اندر ان عورتوں کا بیان جاری تھا جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے یہاں بر اس لس میں سے جو آخری سورت ہے اس کا بیان کیا گیا کہ شوہر والی عورتیں تم پر حرام جو عورت کسی کے نکاح میں ہو اس سے نکاح کرنا حرام ہے اسی طرح جو عورت کسی کی عدت میں ہو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے کہ اس کا بھی موجہن نکاح باقی ہوتا ہے ہاں ایک سورت یہ انشاءت فرمائی کہ کافروں کی عورتیں جو دوران جن تمہاری ملک میں آ جائیں تو کیونکہ انہیں باندیاں اور لونیاں بنایا جا سکتا ہے تو ان کا معاملہ جو ہے وہ ان مسلمان عورتوں سے جدہ ہے پھر انشاءت فرمائی کہ اب یہ جن عورتوں کا ذکر ہو چکا ان کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں چاہتے ایک سورت میں تفصیل ہے ورنہ متعلقاً حکم یہی ہے کہ مذکورہ بالا عورتوں کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے البتہ اس میں یہ انشاءت فرمایا کہ تم جن عورتوں سے نکاح کرو انہیں اپنے مالوں کے ذریعے تلاش کرو یعنی ان کے مہر ادا کر کر ان سے نکاح کرو مہر کی ادائیگی کے بغیر یعنی مہر کی نفی کر کے نکاح کرنے کی اجازت نہیں یہ صورت گناہ کی ہے نکاح ہو جائے گا اور پھر آجے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ دوسری ہیں لیکن حکم یہ ہے کہ مہر کا تذکرہ ہو اور مہر کے ساتھ نکاح کیا جائے مسیح جس میں یہ رشاد فرمایا کہ دوسری عورتوں کی جو تلاش ہے وہ مہر کے ذریعے بصورت نکاح ہو یہ نہ ہو کہ ماذا اللہ بدکاری کے ذریعے دوسری عورتوں کو طلب کیا جائے یا اسے پوشیدہ آشنائیاں دوستیاں یاریاں قائم کی جائے اور اس کے ذریعے ان عورتوں تک رسائی حاصل کی جائے پھر انشاءت فرمایا کہ جن عورتوں سے تم نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو عورت سے نکاح کیا تو جو مہر مقررہ کیا گیا وہ اس کو ادا کرنا ہوگا مہر مقررہ نہیں کیا تھا اس کی صورتیں جدہ ہیں مہر مقررہ کیا رخصتی نہیں ہوئی اس کی صورت جدہ ہے یہاں پہلے بیان کر چکے ایک اور مسئلہ یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر نکاح کے بعد مقررہ مہر مقررہ کر لیا اس کے بعد کہ کسی اور مقدار پر تمہاری باہمی رضا مندی ہو گئی تو اس باہمی رضا مندی پر بھی حرج نہیں جیسے مہر مقررہ ہوا دس ہزار پر بعد میں شوہر نے اس کے اندر اضافہ کر جیسے میں پندرہ ہزار پر دوں گا تو اس میں پر حرج نہیں تو یہ مہر کے اور نکاح کے چند احکام یہاں پر بیان کیے گئے اس کے بعد نکاح ہی کے متعلق مزید چند احکامات کا بیان ہے انشاءت فرمایا ومن لم يستطع مینکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات واللہ آلم بی ایمانکم باعدکم من باعد فانکحوهن بی اذن اہلہن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخضان فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمَّ نِسْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَاشِيَ الْآَنَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کمیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک ہیں اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے تم سب آپس میں ایک جیسے ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور اچھے طریقے سے انہیں ان کے مہر دے دو اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں نہ بدکاری کرنے والی اور نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس آئیت مبارکہ میں متعدد مسائل کا بیان ہوا پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ کسی مسلمان کنیز سے اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ نکاح کر لے تو جب کسی کنیز سے نکاح کیا جائے گا تو اس کے مالک کی اجازت بھی اس کے اندر ضروری ہے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو اسے بھی مسلمان کنیز سے نکاح کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر کسی کے نکاح میں پہلے سے آزاد عورت موجود ہو تو اسے اب کنیز سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ جب تم کنیزوں سے نکاح کرو تو ان کے مہر دہیں وہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو یعنی ان کے ساتھ بھی اگر کنیز بھی ہے تو ان کے ساتھ بھی آشنانیاں بڑھانے اور ان کے ساتھ بھی بدکاری کرنے کی ماظر اللہ اجازت نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ بھی باقاعدہ مہر ادا کر کے نکاح کا حکم ہے اس کے بعد تیسری سورہ نیہاں پر بیان کی گئی وہ یہ انشاءت فرمایا کہ جب ان عورتوں کا نکاح ہو جائے کنیزوں کا نکاح ہو جائے اب اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے یعنی جس کے پر حد جاری ہوتی ہے تو ان کی حد کیا ہوگی فرمایا کہ ان کی حد آزاد عورت کی منصبت آدھی ہوگی آزاد عورت منصبت آدھی کی طرح کہ اگر کوئی کماری لڑکی بدکاری کرتی ہے تو اسے سو کھوڑے کی سزا ملتی تو اب اگر کنیز ہے تو کنیز شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ دونوں صورتوں میں اسے اس غیر شادی شدہ آزاد عورت کی سزا سے آدھی سزا ملے گی یعنی اسے پچاس کھوڑے مارے جائیں گے شادی شدہ آزاد عورت ہے تو اس کی سزا رجم ہے تو چونکہ رجم کا آدھا نہیں ہو سکتا اس کی تنصیف نہیں ہو سکتی اس لیے جو غیر شادی شدہ عورت ہے اس کی سزا کا نصف جو ہے وہ باندھی کے پر بطور حد کے قائم کیا جائے گا پھر اسی کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی واللہ اعلم بی ایمانکم اللہ تمہارے ایمان کو بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنے مومن ہو اہلِ عرب اپنے نصف کے پر فخر کرتے تھے اور کنیزوں کے ساتھ نکاح کرنے کو معیوب سمجھتے تھے تو اللہ عز و جل نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ عزت کا اور فضیلت کا مدار جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں عزت کا مدار اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں پر نہیں ہے بلکہ عزت کا مدار ایمان اور تقوی پر ہے اور اللہ تعالی تمہارے ایمان اور تقوی کو بہتر جانتا ہے جس کا ایمان جتنا مضمود اور جو تقوی کے اندر جتنے اعلی مرتبے پر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے پھر اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا آخر میں ذَلِكَ لِمَنْ خَاشِ الْعَانَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُ خَيْرُ لَكُمْ یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے یہاں جو اجازت نکاح کی جی گئی ہے یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑھ جانے کا اندیشہ ہو اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے ارشاد فرمایا کہ تم میں اس بات کی اجازت ہو دی گئی ہے کہ تم باندیوں کے ساتھ نکاح کر لو لیکن یہ اجازت کس شخص کے لیے مناسب ہے اجازت تو متعلق ہے لیکن اس میں جو مناسب ہے وہ اس کے لیے ہے جسے یہ اندیشہ ہے وہ آزاد عورت سے نکاح کرنی سکتا باندی کے ساتھ وہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو وہ گناہ میں بڑھ جائے گا تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اس عورت سے باندی سے نکاح کر لے لیکن اگر کوئی اس سے بھی بچے باندیوں سے نکاح کرنے سے بھی بچے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کیوں؟ اس لیے کہ باندی جو ہے اس کو اپنے مالک کی خدمت بھی کرنی ہے اور اپنے شوہر کے پاس بھی آنا ہے اور مالک کی اجازت کئی مرتبہ جو ہے وہ ہوگی نہیں تو اب وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے سے قاسد ہے گی دوسرے نمبر تو یہ ہے کہ اس باندی کے جو اولاد ہوگی وہ بھی اس کے مالک کی غلام قرار پائے گی تو یہاں پر کئی چونکہ مسائل پہلا ہوں گے اس لیے اس میں وہ فرمایا کہ بہتر یہ ہی ہے کہ یہاں پر عورتوں سے ایسی عورتوں سے کمیزوں سے باندیوں سے نکاح کرنے سے بچا جائے پھر یہاں پر ایک اور حکمت جو نکاح کے بارے میں بیان کی وہ فرمایا کہ یہ مناسب ہے اس شخص کے لیے جسے تم میں سے گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو اسی کو اوپر فقہ کرام نے جو متلکل نکاح ہے جو جیسے ہمارے زمانے کے اندر رائے جائے باندیوں والا سلسلہ تو اب ہے بھی نہیں ہمارے جو عمومی نکاح ہے اس کے بارے میں رشاد فرمایا بہار شریعت میں ہے فرمایا کہ اعتدال کی حالت اعتدالی حالت کون سی ہے کہ نہ تو شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور نہ نہ مرد ہو مہر اور نہ نفقے پر بھی قبرت رکھتا ہو تو یہ جب ساری شیرے پائی جائے تو نکاح کرنا سنتِ معقدہ ہے بلا وجہ نکاح نہ کرنے پر اڑے رہنا گناہ ہے بلا وجہ نکاح نہ کرنے پر اڑے رہنا گناہ ہے اور اگر کسی کو نکاح نہ کرنے کی وجہ سے کہ وہ نکاح نہیں کرتا تو گناہ میں پڑ جائے گا اس کا اندیشہ ہے اگر اندیشہ ہے تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ نکاح کرے یعنی حقوق ادا کر سکتا ہے اور نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نکاح کرے اور اگر کسی کو زنا میں بدکاری میں پڑھ جانے کا یقین ہے تو پھر اس پر فرض ہے کہ وہ نکاح کرے کیونکہ اس کا گناہ سے حرام قطعی سے بچنا اسی فرض پر موقوف ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ نکاح کرے اور دوسری طرف جس شخص کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ زوجیت کے حکوم کو پورے ادا نہ کر سکے گا یہ اندیشہ ہے یقین نہیں اگر اندیشہ ہے تو اس کے لئے نکاح کرنا مکرو اور جس کو یقینی طور پر پکا ہے کہ میں حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکوں گا اس کے لئے نکاح کرنا حرام ہے یہ بہار شریعت کے اندر دیگر فکھی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے مزید تفصیل کے لئے بہار شریعت کے دوسری جلد کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے جس میں نکاح کے احکام کا بیان اس کے بعد فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے اور اللہ علم و حکمت والا ہے فرمایے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرما دے جیسے یہاں تفصیل سے بیان کیے گئے اور اللہ تعالی تمہیں tyres تم سے پہلوں کے طریقوں کی تمہیں ہدایت دیتا ہے یعنی جیسے تمہارے سامنے یہ نکاح کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلі امتوں کے سامنے بھی نکاح کی اسی طرح تفصیلات بیان کی تھی یا جیسے تمہارے سامنے احکام شرعیہ بیان کی جاتے ہیں اسی طرح تم سے پہلی امتوں کے سامنے بھی احکام شرعیہ بیان کی جاتے تھے پھر他 فرمایا اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ دو چیزیں فرمائیں پہلی بار اللہ تعالی تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے تم پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے اس لئے تمہارے سامنے شریع حکام بیان فرماتا ہے دوسری وقت فرمایا کہ جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح نفسانی خواہشات کے پیروکار بن جاؤ اور سیدھی راہ سے دور ہٹ جاؤ وہ کیسے مجوسی ہے وہ اپنی بہنوں سے نکاح کرنا ان کی بہائی اور بہنوں کی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائے سمجھتے تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو تم خالہ سے نکاح کرنا ناجائی سمجھتے ہو اور ان کی بیٹی سے کر لیتے ہو پپی سے نکاح کرنا ناجائی سمجھتے ہو ان کی بیٹی سے کر لیتے ہو تو یعنی اوپر والے سے نکاح کرنا تم ناجائی سمجھتے ہو جو اس سے نیچے بنتی ہے اس سے نکاح کر لیتے ہو تم بہن بھائیوں کے ساتھ بھی یہی کہلو کہ بہن کے ساتھ نکاح کرنا ناجائیز ہو لیکن جو ان کی بیٹی اس سے نکاح کرنا ناجائیز ہو تو یہ جب انہوں نے ایک عقلی طور پر یہ چیز پیش کی تو اللہ عز و جل نے انشاد فرمایا کہ یہ خود نفسانی خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں اور تمہارے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راہِ حق سے دور لے جائے کیونکہ مدار جو ہے وہ ان مجوسیوں کی اس عقل کے اوپر نہیں تھا بلکہ حکمِ شرعی کے اوپر تھا اللہ عز و جل نے جس جس رشتے کو حرام قرار دے لیا اب ہمیں ان کی تمام تر حکمتیں پتا نہ بھی چلے لیکن کیونکہ اللہ عز و جل نے حکم دے دیا لہذا میں ان کو تسلیم کرنا ہے اور اسی طرح بھی ہے اس سے پہلی آیت کے اندر ایک طرح اشارہ بھی ہو گیا کہ فرمایا اللہ تعالی علم والا ہے حکمت والا ہے تو وہ علم والا ہے حکمت والا ہے اس نے جس رشتے کے بارے میں جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر ارشاد فرمایا ہے تو اللہ کے علم و حکمت کے مقابلے میں دنیا کے اندر کسی کا علم اور کسی کی حکمت کا بھی جو ہے وہ کوئی اعتبار نہیں اس کے بعد فرمایا اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا آدمی جو ہے وہ کمزور ہے اس طرح کہ ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارا اپنے نفس پر جو قابو ہے یہ بہت کام ہے ہم ہزار مرتبہ کسی شئے سے بچنے کی خواہش کرتے ہیں لیکن جب وہ شئے ہمارے سامنے آتے تو اسے بچنا مشکل جاتا ہے کسی کو اگر کوئی ڈاکٹر یا طبیب کسی شئے سے منع کرتا ہے اب اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر بیرا نقصان ہے لیکن جب وہ اس چیز کے سامنے جاتا ہے تو بلا اختیار اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح اللہ عز و جلے ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہیں برے ہیں ان سے بچنا چاہیے لیکن جب وہی گناہ سامنے آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے لئے بچنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایک انسان کی نیچر ایک اس کا مزاج اور اس کی طبیعت ہے کہ وہ باعتبار فطرت اور باعتبار مزاج کمزور ہے تو اب وہ کمزور ہے تو اللہ عز و جلے اس کی کمزوری پر رحم فرماتے ہوئے اس کی کمزوری پر شفقت فرماتے ہوئے کرم فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے اسے آسان احکام عطا فرمائے احکام کے اندر رخصتیں عطا فرمائے اور اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کے مطابع اسے حکم ارشاد فرمائے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کا ساری زندگی بغیر شادی کے رہنا مشکل تو اللہ عز و جل نے اس کو شادی کی اجازت عطا فرمائی ایک آدمی کا کھانے پینے کے اندر بہت زیادہ پابندیاں برداش کرنا یا زندگی بر ایک کھانے پر گزارہ کرنا اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتا کہ زندگی بر ایک ہی کھانا کھاؤ گے دوسرا کھانا کھانے کی اجازت نہیں تو اگر یہ حکم ہوتا تو مشکل میں پڑ جاتا تو اللہ تعالیٰ نے چند ایک چیزوں کو حرام قرار دیا چند ایک چیزیں حرام اور بقیہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی تو یوں اگر دیکھا جائے تو اللہ عز و جل نے ہر شیعہ کے اندر جو سہولت والی صورت تھی وہ ہمیں عطا فرمائیے نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سارا دن نمازیں پڑھتے رہو لیکن اللہ تعالیٰ نے دن کے اندر صرف پانچ نمازیں فرض فرمائیں جو پندرہ بیس پندرہ بیس یا دس منٹ کے اندر ادا ہوتی ہیں اور آدمی جہاں وہ صرف چوبیس گھنڈے کے اندر ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ جہاں وہ دے کر اس فرض سے سمک دوش ہو سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیفات ہیں اور جو رخصتوں کی صورتیں ہیں وہ تخفیف کی سب سے نمائی صورتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے اور انسان کو کمزور بنایا گیا تو ہمیں کمزور بنایا گیا تو اس کے مطابق اللہ عز و جل نے ہمیں احکام بھی اسی کے مطابق عطا فرمائے اسی لئے فرمائے اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتا ہے طاقت کے مطابق اسے حکم دیتا ہے اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتا اس کے بعد انشاءال فرمایا اے ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضا مندی سے تجارت ہو اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے یہاں پر اب پہلے جو ہے وہ نکاح کے معاملات کے حوالے سے کلام ہوا اب یہاں سے مالی معاملات کے اوپر کلام ہو رہا ہے مالی معاملات کے اندر پہلی بات انشاءال فرمائی کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ باطل طریقے سے مال کھانا کیا ہے ان میں بہت ساری صورتیں ہیں تو وہ ہی ہیں جن کا سراحت کے ساتھ قرآن حدیث کے اندر بیان آگیا ہے مثلا سود چوری جوے کے ذریعے مال حاصل کرنا جھوٹی قسم کھا کے مال حاصل کرنا جھوٹی وقالت کر کے خیانت کر کے غصب کے ذریعے مال حاصل کر کے گانے بجانے یا حرام کاموں کی اجرت کے ذریعے مال حاصل کرنا یہ سارے کے سارے باطل طریقے ان کے ذریعے جو مال حاصل ہے وہ کیا ہے وہ باطل طریقے سے حاصل کیا گیا مال ہے جسے اللہ عزوجل سراحت کے ساتھ منع کیا اسی کے اندر اب مزید رشوت کا لیندن کرنا ڈڈڈی مار کر سودا بیچنا ملاوٹ والا مال فروخت کرنا قرض دبا لینا داکہ زنی بھتہ خوری پرچیاں بھیج کر حراسہ کر کے مال وصول کرنا یہ ساری کی ساری صورتیں مال حرام اور مال باطل کے زمرے میں آتی ہیں جل کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ تو اب جو حرام مال کھاتا اس کی کیا وعید ہے بکسرت احادیث ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اسے صدقہ کرے تو قبول نہیں خرچ کرے تو اس کے لئے اس میں برکت نہیں اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے صدقہ کرے تو قبول نہیں خرچ کرے تو برکت نہیں چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو لمبا سفر کر کے آتا ہے بال پر آگندہ ہیں بدر غبار آلود ہے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب یا رب پکار رہا ہے حالانکہ اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اور اس کی غزہ حرام ہو تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو پر آگندہ حال ہے مسافر ہے الجا ہوا ہے تو یہ وہ حالات ہیں جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن فرمایا کہ اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اس کی غزہ حرام ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہو تو اگر دعاوں کی قبولیت چاہیے تو حرام کے لکمے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا ایک حدیث مبارک میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احساد اپنی غزہ پاک کر لو تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گے اپنی غزہ پاک کر لو تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گے تم مستجاب دعوات ہو جاؤ گے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے بندہ حرام کا لکمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے چالیس دن کے عمل قبول نہیں ہوتے اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لئے آگ زیادہ بہتر ہے اس کے لئے آگ زیادہ بہتر ہے تو یہ حرام کی صورت ہے اب اس کے بعد جو کمانے کی حلال صورت ہیں وہ بیان فرمائیں فرمائیں کہ مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضا مندی سے تجارت ہو تجارت کرو باہمی رضا مندی کے ساتھ تو اب تجارت کے ذریعے جو بغیر دھوکے بغیر خیانت بغیر ملاوٹ کے لئے مال حاصل کیا جائے گا وہ حلال ہے اسے تم بالکل استعمال کر سکتے ہو اور پھر یہ تجارت ہے بغیر خود اس کے فضائل ہے تجارت کرنے کے فضائل ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا اور امانتدار تاجر انبیاء صدقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا اور ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا فرمایا قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ عز و جل سے ڈرے بھلائی کرے اور سچ بولے تو بری تجارت یا حرام کمانے کی وعید وہ بھی ہمارے ساتھ پیش نظر ہے اور جائز اور حلال کمائی یہ بھی ہمارے پیش نظر ہے اللہ عز و جل ہمیں حلال کمانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اسی آیت مبارکہ میں ایک اور ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اس کی سب سے واضح ترین صورت تو خود خود پوشی کر لینا ہے کہ خود پوشی کی تو اپنے آپ کو قتل کر لیا یہ حرام اب خود پوشی کرنا حرام ہے اس کی جو بھی صورت اختیار کی جائے مزید مفسدین نے تفسیر خاضرین کے اندر اور دیگر مفسدین نے بیان فرمایا کہ ایسے کام کر کے جو دنیا و آخرت میں ہلاکت کا باعث ہو ایسے کام کر کے اپنی جانوں کو قتل نہ کرو ایک دوسرا فرمایا کہ کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ بھی اپنے کو قتل کرنا ہے یا اپنوں کو قتل کرنا ہے خود پوشی کرنا یہ بھی اپنے کو قتل کرنا ہے اور ایسا کام کرنا جس پر بطور سزا قتل کر دیا جائے یہ بھی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ اس آیت مبارکہ میں داخل ہیں کیونکہ اس آیت مبارکہ کے جو ظاہری الفاظ ہے وہ خود پوشی کے بارے میں اس کے حوالے سے حدیث مبارک عرض ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا کہ جو پہاڑ سے گر کر خود پوشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا اور جو شخص زہر کھا کر خود پوشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا جس نے لوہے کے ہتھیار سے خود پوشی کی تو دوزہ کی آگ میں وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا تو یہ خود پوشی کرنے کی وعید اسی طرح اگر کسی نے اپنے آپ کو گولی مار کر دیا وہ قتل کیا خود پوشی کی تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو گولی مارتا رہے گا تو جس نے جس انداز میں خود پوشی کی اللہ عزیز و جل اس کی سزا کے اندر اسی چیز کو اس پر مسلط کر دے اس کے بعد فرمایا اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے مسید فرمایا اگر تم قبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے اس آیت مبارکہ میں قبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہوں کا تذکرہ ہے فرمایا کہ اگر تم قبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے دوسرے گناہ معاف کر دیں گے قبیرہ گناہ کیا ہے قبیرہ گناہ کی بہت ساری تعریفیں ہیں ایک بہت جامعہ تعریف از زواجر کے اندر علامہ ابن حضر مکی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے وہ ارز کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ قبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ جس کا مرتقب قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو قبیرہ گناہ وہ ہے جس کا مرتقب قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو جیسے قتل ہے شرعہ پین ہے بدکاری کرنا چوری کرنا داکہ ڈالنا مال حلب کر دینا زمین غصب کر لینا یتیم کا مال کھا جانا غیبت کرنا چکلی کھانا مسلمانوں کو عیزہ پہنچانا تو یہ ساری کی ساری صورتیں قبیرہ گناہوں میں داخل ہیں قبیرہ گناہوں کی تعداد کیا ہے اس کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے بعد نے سات بیان کی بعد نے دس بعد نے سترہ بعد نے چالیس اور بعد نے سات سو جو ہے وہ قبیرہ گناہوں کی تعداد بیان کی ایک عام سا اصول جو قبیرہ گناہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چھوٹا گناہ ہے صغیرہ گناہ ہے جب وہ بار بار کیا جائے تو وہ قبیرہ بن جاتا ہے جو صغیرہ گناہ ہے جب وہ بار بار کیا جاتا تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے تو صغیرہ پر اسرار کرنا اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے اور یہاں پر جو اس کی یہاں جو فضیلت بیان کی ہے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وہ فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ اپنے فضل سے معاف کر دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور اس کے فضل بار موقوف ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں اور فرمایا کہ ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے عزت کی جگہ جنت جنت کے اندر اللہ عز وجل داخل عطا فرمائے گا تو یہ کبیرہ گناہوں کی جو ڈیٹیل ہے جو تفصیل ہے اس کے متعلق مکتبت المدینہ کی مشہور کتاب جہنم میں لے جانے والے عامال جہنم میں لے جانے والے عامال اس کا متعلق انشاءاللہ بہت مفید رہے گی اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوُ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْد لِلْرْجَالِ نَصِيبٌ مِّن مَقْتَسَبُ وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّن مَقْتَسَبُ وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے مردوں کے لئے ان کے عامال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لئے ان کے عامال سے حصہ ہے اور اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ ہر شئے کو جاننے والا ہے یہاں فرمایا کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے دریئے اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی یہ جو تمنا کرنا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے اس کی دو صورتیں ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ یہ تمنا کرنا کہ اس سے چھنجا اور مجھے مل جائے تو یہ تو ہے حصد کسی سے زوال نعمت کی تمنا کرنا یعنی اس کی دو صورتیں بن جائیں ایک تو یہ ہے کہ یہ نعمت اس سے چھنجا اور مجھے مل جائے یہ بھی حصد دوسرا مجھے ملے نہ ملے اس سے چھنجا یہ بھی حصد کے اندر داخل ہے تو یہ دو Unbelievable حصد میں اور یہ حرام دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تمنا نہ ہو کہ اس سے نعمت چھن جائے یہ تمنا کرنا کہ جیسی نعمت اس کے پاس ہے ویسی مجھے بھی مل جائے جیسے کسی کی آواز بہت اچھی ہے تو یہ تمنا کرنا کہ جیسے اس کی آواز اچھی ہے مجھے بھی اچھی آواز مل جائے کوئی مالدار ہے یہ تمنا کرنا کہ وہ مالدار ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال عطا فرما دے تو اس سے چونکہ اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا نہیں کی گئی تو اسے رشک کہتے ہیں عربی کے اندر اسے غبتہ کہتے ہیں اور اردو کے اندر اسے رشک کہتے ہیں رشک کرنا جائز ہے حسد کرنا حرام یہاں آیت میں فرمایا کہ تم تمنا نہ کرو اُس بات کی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دوسرے پر فضیلت اتا فرمائی یہ جو یہاں قرآن پاک میں جو بیان فرمایا گا یہ بھی علم نفسیات تک بہت بڑا نسخہ ہے کہ ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں ہماری زیادہ تر پریشانیاں اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہمارا گزارہ نہیں ہو رہا ہوتا ہماری زیادہ پریشانیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اوپر والوں کو دیکھ کر ہم پریشان ہوتے ہیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس کی پچاس ہزار پر تنخواہ میری تو اتنی نہیں ہے اب ہم پریشان ہونا شروع جاتے ہیں اگر ہماری بیس ہزار تنخواہ ہے اور ہمارا اس میں گزارہ ہو رہا ہے تو اب ہمارے لئے آرام دے صورت یہ یہ ہے کہ ہم اسی کے اوپر اکتفا کر لیں لیکن جب ہم دیکھیں گے پچاس ہزار والے کو اور دل میں کڑتے رہیں گے کہ ہائے میری اتنی کیوں نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اب ہماری زندگی کے اندر پریشانی آنا شروع ہو جائیں گے تو اسی لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ وہ زیادہ نیکیاں کرتے ہیں میں بھی زیادہ کروں دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو پھر جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا سکون ملے گا کر نہیں ہم سے بھی زیادہ لوگ تکلیف کے اندر ہیں تو ہمیں اپنی پریشانیاں کم نظر آئیں گے ورنہ کیا ہے ورنہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہوں تو تمنا کرے گا کہ تیسری مل جائے ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں ہو تو تمنا کرے گا کہ تیسری بھی مل جائے ابن آدم کا مو تو مٹی ہی بھر سکتی ہے تو دنیا کے اندر جو حوث اور ہرس ہے جو لالچ ہے وہ تو پھر کبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے ورنہ دنیا جہاں کا سارا مال بھی اگر کسی آدمی کے پاس آ جائے اس کی ہرس ختم نہیں ہو سکتی جس کا مشاہدہ ہم آئے دن کرتے رہتے ہیں پیسے والی لوگوں کی طرف نظر کرتے ہیں نیچے سے ان پر در اگر ہم جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ہرس اور حوث اتنی زیادہ کہ جتنا انہوں نے کما لیا ہے اگر وہ ساری زندگی تندہ نہ توڑے کمانے کے لیے اور ان کی ساتھ نسلیں بھی کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں لیکن ہرس اور حوث نے ان کو ایسا اندھا کر دیا کہ حلال و حرام کی پرغاہ کیے بغیر مسلسل ابھی تک مال کمانے کے اندر مصروف ہیں تو فرمایا کہ اس چیز کی تمنہ نہ کرو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت اطاف فرمائی پھر فرمایا کہ مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے عورتوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے یعنی جو مرد عامال کریں گے انہیں ان کا ثواب ہے جو عورتیں عامال کریں گے انہیں ان کا ثواب ہے تو اب عورتیں جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ اس بات پر کرتی رہے گا مردوں کو جگنا سوام ملتا ہے مردوں کو فلا عمل کے اندر زیادہ سوام ملتا ہے تو یہ اپنے آپ کو جلانے کے علاوہ اور اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالی نے جس کے لیے جتنا سوام مقرر کر دیا وہ اسی کے اوپر کفایت کرے اور اسی کے اوپر راضی رہے اور آخر کے اندر نسخہ ارشاد فرمایا فرمایا اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو کس کو کتنا سوام ملتا ہے یا کس کو کتنی دنیا ملتی ہے ان سب چیزوں سے صرف نظر کر کے یہ دیکھو کہ اللہ عز و جل کا فضل کس صورت میں کتنا مل سکتا ہے تو اللہ تعالی سے اس کے فضل کا سوال کرو اس کے بعد رشاد فرمایا وَلِكُلِّن جَعَلَّ مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اور ماں باپ اور رشتے دار جو کچھ مال چھوڑیں ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیئے ہیں اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے انہیں ان کا حصہ دو بے شک اللہ ہر شئے پر گواہ ہے رشتے دار یا وارد رفوت ہوں تو وراست ملے گی ایک تو اس کا بیان دوسرا ہے کہ جن سے عقد موالات کیا گیا ان کو وراست سے حصہ ملیں عقد موالات کیا ہے تفسیر مدارک میں کہ عقد موالات کی صورت یہ ہے ایسا شخص جس کا نسب مجہول ہو وہ دوسرے سے یہ کہے کہ تُو میرا مولا ہے میں مر جاؤں تو تُو میرا وارث ہوگا اور میں کوئی جرم کروں تو تجھے دیا دینی ہوگی دوسرا کہیں میں نے قبول کیا اس صورت میں یہ عقد صحیح ہو جاتا ہے اور اس عقد کو قبول کرنے والا وارث بن جاتا ہے اور دیت بھی اس پر آ جاتی ہے اور دوسرا بھی اگر اسی طرح سے مجہول نسب ہو اور وہ ایسا ہی کہے اور یہ قبول بھی کرنے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا وارث ہوگا اور اس کی دیت کا ذمہ دار ہوگا تو فیضہ مانا یہ صورت یہ ہے یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے یہ پائے نہیں جاتی لیکن چونکہ آیت مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے اس لئے اس کی مسائل کا بیان کر دیا اس کے بعد ارشاد فرمایا الرجال قضامون علی النساء بما فضل اللہ بعدهم علی آباد وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَصَّالِحَاتُ قَانِدَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظُ اللَّهِ وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَاعِظُوهُنَّ وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِرَ وَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْهُوا عَلَيْهِنَّ سَمِيلًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی اور جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ناسمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو اور پھر بھی نہ سمجھیں تو مناسب انداز میں انہیں مارو پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے اس میں ایک پر فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے مردوں کا مقام جو ہے وہ بحسیت مرد عورتوں سے بڑا ہے تو اب یہ جو ساری دنیا میں مفتقاش ہو رہا ہے کہ نہیں نہیں دونوں برابر ہیں تو چند چیزوں میں واقعی برابر ہیں لیکن جب قرآن میں اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر حاکم مقرر کیا ہے تو اب مسلمان کم از کم اس کا انکار نہیں کر سکتا جو اس کا انکار کرے وہ سمجھ لے کہ وہ قرآن کی نصر قطعی کا انکار کر رہا ہے تو اس طرح کی جملے جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کہنے چاہیے جن سے پتا چلے کہ ہمارے ایمان کا یہ وہ صفایہ نہ ہو چکا ہو دوسری بات جو آیت میں ارشاد فرمائیں نیک عورتوں کی خصوصیات بیان فرمائیں فرمائیں کہ نیک عورتوں کی خصوصیات ایک تو شوہروں کی اطاعت کرنے والی دوسرا یہ ہے کہ شوہر جب گھر پہ نہ ہو تو شوہر کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی یہ نیک عورت کی خصوصیات اب ایک اور صورت بیان کی کیا کر سکتا ہے یہاں پر تین سٹیپ بیان کی پہلا سٹیپ عورتوں کو سمجھاؤ سمجھانے کے بار بار سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے تو فرمایا کہ اپنے ان سے بستر جدہ کر لو یہ بھی ان کے لیے ایک سزا اور اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو پھر فرمایا کہ اب ان کو مارو اب مارنے کی حد کیا ہے تو مارنے کے بارے مولماء نے فرمایا کہ مسواق جیسی ہلکی بھلکی سی چیز یا ہاتھ کے ذریعے ان کے چہرے سے ہٹ کر ان کے نازک آزا سے ہٹ کر ان کے بدن پر درمیانے درجے کی ضرب لگائی جائے یہ ہے مارنے کی دیفینیشن جو قرآن میں یہاں پر بیان کی کہ اتنی اجازت تو نہ تو یہ ہے کہ جناب عورتوں کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے تو بلکلی جناب اس کو ایسا قلیتاً ایسا ناپسندیزہ سمجھا جائے ایسا بنی ہے شریعت نے جان اجازت دیا قرآن نے اجازت دی ہے تو ہے دوسری بات کہ وہ جو اس کا غلط استعمال ہے ہاں اس کے اوپر کلام ضرور ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے ہاں جیسے جوہلہ کرتے ہیں کہ مارنے پہ آتے ہیں تو لاتے ہیں تھبے مکے اور مار مار کے درہ حشر کر دیتے ہیں لکڑی ہاتھ میں آجائے تو چیز ہاتھ میں آجائے ورطن ہاتھ میں آجائے غلاس ہاتھ میں آجائے تو مار مار اسے برکس نکال دیا یہ جو مارنے کی صورت ہیں یہ بلکل حرام ہے اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں اب فرمایا کہ جب عورتیں تمہاری اطاعت کریں تو اب انہوں پر زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو یعنی عورت اطاعت کر لیا لیکن خام خواہ بہانا کہ نہیں مارنا ہی مارنا ظلم کرنا ہی کرنا زیادتی کرنی کرنے تو یہ سرہ سر جہالت اس کی کسی بھی طرح کوئی اجازت نہیں ہے اللہ عزوجل ہمیں اپنے دین دنیا کے تمام کاموں میں شریعت کے احکام پر چلنے کے پوفیق اتا فرمائے آمین نجاہی نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم